میرے گھر پر شدید فائرنگ کی گئی ہے آپ جو کام کر رہے ہیں نا وہ پسند نہیں ہے فائرنگ کرنے والوں کو تمہاری آواز ہمیں قبول نہیں ہے ہمیں منظور نہیں ہے تمہاری آواز تمہاری رائے تمہاری سوچ تمہارا نظریہ تو اسی وجہ سے ہم آپ کو ڈڑا رہے ہیں ہم آپ کو دھمکا رہے ہیں کہ جو بھی صحافی جن کی آواز پسند نہیں ہے ان کی آواز پسند نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں کہ یہ جیو تو ایسے جیو کہ زندگی کو رشکہ ہے مرو تو ایسے مرو موت کہے کون مر گیا یارو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطارہ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ قہر ٹوٹے گا سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ قہر ٹوٹے گا کسی کا جسم بولے گا کسی کی ذات بولے گی تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے اگر خاموش ہو جاؤ گے تو پھر مات بولے گی تو یہ سارا ماجرہ ہے سید اقرار الہسن صاحب کے گھر پر حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ فائرنگ کی صورت میں ہوا ہے اور پولیس نے کیا بتایا اس پر بات کریں گے سید اقرار الہسن صاحب نے خود کیا بتایا ہے اور ایک ایسا معاملہ ہے جس کو اقرار الہسن صاحب یعنی کئی مہینوں سے لے کر چڑنا ہے اور یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواستے کے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجائیے تو پولیس نے یہ بتایا ہے کہ پنجاب کے ادار الحکومت لاہور میں واقع دیفینس میں نیجی ٹی وی کے اینکر پرسن اقرار الہسن کے گھر پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کیے اور اس کے ساتھ ساتھ تفصیلات کے مطابق لاہور کے علاقے دیفینس سی میں اقرار الہسن صاحب کے گھر پر نامعلوم افراد نے چند منٹوں کے دوران دو بار فائرنگ کی اور فرار ہو گئے وہاں سے کیا برامد ہوا ہے پولیس نے کیا برامد کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور حملہ آور جو تھے ان کے ہاتھوں میں کیا تھا کون سا حصلہ آتا یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے واقعے کے بعد پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی جس نے تصدیق کی کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان یا پھر زخمی نہیں ہوا اقرار صاحب نے کیا بتایا اقرار صاحب ایک دوسرا رخبی لے کر آئے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے دو روز پہلے اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے دو روز یعنی کہ دو روز پہلے بھی اس قسم کا واقعہ ہو چکا ہے اقرار صاحب بتاتے ہیں کہ گھر پر دو روز پہلے بھی فائرنگ ہوئی تھی واقعہ کا مقدمہ درج کروانے کے لیے متعلقہ تھانے میں درخواست جمع کروا دی ہے یہ اقرار صاحب کا موقع ہے اور پولیس نے کیا برامت کیا ہے پولیس کے مطابق اقرار صاحب کے گھر کے باہر نائن ایم ایم پسٹول کے خال ملے ہیں یعنی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ایک میسیجنگ ہے جو کہ کنوے کی جاری ہے جس سے بظاہر یہ تاثر مل رہا ہے کہ صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں وہ پسند نہیں ہیں فائرنگ کرنے والوں کو اور یہ ایک میسیج ہے اقرار صاحب کے لیے یا پھر کچھ بھی اپنی مرضی یعنی اپنی مرضی کی صحافت کرنے والوں کے لیے یا پھر صحافیوں کے لیے پیغام ہے کہ صاحب تمہاری آواز ہمیں قبول نہیں ہمیں منظور نہیں ہے تمہاری آواز تمہاری رائے تمہاری سوچ تمہارا نظریہ تمہارا وین یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تو اسی وجہ سے ہم آپ کو دھرا رہے ہیں ہم آپ کو دھمکا رہے ہیں اور یہ فائرنگ اسی کا ہی ایک شاخ سانہ ہو سکتا ہے ایس پی کینٹ اوویس شفیق صاحب نے بتایا کہ واقعی تفتیش کی جارہی ہے اور اس سلسلے میں کلوز سرکٹ کیمروں کی مدد لی جارہی ہے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد لی جارہی ہے اس سے پہلے بھی سید اقرار حسن صاحب کی جو زندگی ہے سرعام پروگیم کے تھرو آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کے بعد ان پر متعدد حملوں کا ہونا یہ بھی سب کو معلوم ہے ایک بار دو بار اور پروگیمز کے دوران بھی ان پر حملے ہو چکے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ خون میں لطپت ہوتے ہیں یہاں یعنی کہ گالوں سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے ایک بار یہ بھی ہوا تھا اور اقرار صاحب کا کبھی پیچھا بھی کیا جا چکا ہے تو یہ سب کچھ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں سید اقرار حسن صاحب نے فیس کیا ہے اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا البتہ یہ فائرنگ جو اقرار صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے دو روز یہ فائرنگ بھی ہو چکی ہے اور اس فائرنگ کے واقعے کے بعد اقرار صاحب کے گھر پر حملے کے بعد مبینہ حملے کے بعد یہ مختلف صاحب ہی ہیں خود اقرار صاحب نے کیا بتایا وہ یہ بتاتے ہیں کہ لاہور میں میرے گھر پر شدید فائرنگ کی گئی ہے شدید فائرنگ اس سے آپ تاثر سمجھ سکتے ہیں کہ شدید فائرنگ کیا ہوتی ہے اور حملہ آور انہیں بائیس منٹ کے وقفے سے دو بار فائرنگ کی بائیس منٹ کا وقفہ اور یہ اقرار صاحب کا اپنا موقع ہے کہ شدید فائرنگ اور اس کے علاوہ پولس موقع پر پہنچ گئی سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج حاصل کر رہی ہے اور اقرار صاحب نے آخر میں اپنے چاہنے والوں سے دعاوں کی درخواست بھی کی ہے اور اس واقع پر ایک تو جمیل فاروقی صاحب جو کہ سید اقرار لحسن صاحب کے ہم نے دیکھا کہ ہم خیال نہیں ہیں لیکن باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ میں صحافی دوست سید اقرار لحسن کی گھر پر فائرنگ کے واقعے کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتا ہوں صحافت کوئی جرم نہیں ہے بلکل آپ کسی کے ساتھ اختلاف رکھیں لیکن احترام بھی کریں اس کا یہ ضرور ہونا چاہیے اور حضرت جون ایلیہ صاحب کا کہنا ہے کہ آؤ اختلاف رائے پر اتفاق کر لیں تو صحافیوں سے اور کے علاوہ حمد میر صاحب جو کہ ہر صحافی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ہر صحافی پر ہونے والے ظلم یا پھر معاشرے کے ہر طبقے پر ہونے والے ظلم و ستم اور بربریت کے خلاف اگر کوئی آواز بن کر اوھرتا ہے تو وہ آپ کو ایک ہی نام ملے گا وہ حمد میر صاحب ہوں گے اور ان پر یعنی کہ حمد میر صاحب پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ تانہ مارا جاتا ہے شاہب یہ نون لیگ کا آدمی ہے دیکھیں نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے اور ابھی نون لیگ والے اسے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا رانا سناولہ صاحب نے انہیں کیا کہا اور وہ اب بھی اقرار صاحب کے ساتھ کھڑے کہ کہتے ہیں کہ اقرار حسن کے گھر پر فائرنگ کرنے والوں کا سراخ لگا کر انہیں گرفتار کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا بہت ہی احسن عمل ہے جو کہ سید اقرار حسن صاحب کے گھر پر ہونے والے حملے کے بعد حامد بیر صاحب نے ایک ظاہر ہے مطالبہ بھی کیا ہے اس کے علاوہ اقرار صاحب کے ساتھ سکرین شیئر کرنے والے حسن عیوب خان صاحب جن کا تعلق اے آر وائی نیوز کے پروگرم ریپورٹر سے ہے اور وہ اس پروگرم کا جزوے لا یونفک ہیں یعنی وہ اس پروگرم میں ہوسٹ بھی ہوتے ہیں گیس بھی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انتہائی قابل مضمت واقعہ ہے پولس اقرار بھائی کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنائے اور مجرموں تک جلد از جلد پہنچ کر انہیں گرفتار کرے یہ حسن عیوب صاحب بتا رہے ہیں تو دیکھیں یہ واقعہ اپنے اندر ایک بہت بڑا میسج چھوڑتا ہے ان صاحبیوں کے لیے جو اپنی آواز دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یعنی کہ ایک خاص واقعے کو اقرار صاحب ابھی کس واقعے کو لے کر چل رہے تھے سب کو علم ہے اور اس واقعے کی ریپورٹنگ کے دوران اقرار صاحب نے یہ خود کہا کہ صاحب مجھے جو چیلے چماٹے ہیں اس حق خطیب صاحب کی وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ اقرار صاحب کی رائے سے آپ اتفاق کر لیں اقرار صاحب کے رویے سے آپ اتفاق کر لیں یا پھر اختلاف کر لیں لیکن وہ اپنے بارے میں تو سب سے متلقہ شخص ہوں گے وہ اپنے بارے میں ان کی جو رائے ہوگی وہ تو سب سے مصمم رائے ہوگی سب سے یعنی کہ ایک ایسی رائے جو کہ متلق ہوگی اس بندے کے جو اقرار صاحب خود ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں اپنے بارے میں یعنی یہ ابھی کل کی بات ہے اس ایشو کو سب سے زیادہ جس بندے نے زندہ رکھا ہوا ہے پیر حق خطیب والے معاملے کو اور بعض لوگ اسے پبلیسٹی اسٹنڈ سمجھتے ہیں کہ اقرار صاحب یہ اسٹنڈ کر رہے ہیں اور لیکن جس بندے نے اس ایشو کو زندہ رکھا وہ اقرار لوگ صاحب خود ہیں اور انہوں نے خود بتایا کہ انہیں دھمکیاں ملتی ہیں لیکن ان دھمکیوں کا سامنا وہ کرتے ہیں تو یہ پولیس کی جانب سے جو بیان بتایا گیا کہ صاحب ہم سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں ان کی مدد سے ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے بہرحال یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے یعنی ایک بہت بڑے صاحبی کے گھر پر اس طرح فائرنگ ہونا اور اس کے بعد پھر یکے بعد دیگرے فائرنگ پھر شدید فائرنگ اور دو روز پہلے بھی فائرنگ ہونا تو اپنے اندر ایک میسیج چھوڑتا ہے کہ جو بھی صاحبی جن کی آواز پسند نہیں ہے جو جو بھی بولتا ہے ان کی آواز پسند نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں کہ یہ پچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے جیو تو ایسے جیو کہ زندگی کو رشک آئے جیو تو ایسے جیو کہ زندگی کو رشک آئے مرو تو ایسے مرو موت کہے کون مر گیا یارو اگلے وی لوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیگی اللہ حافظ موسیقی